اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امام ابو نعیم نے عمر بن دینار سے یہ روایت کیا ہے کہ جو بھی مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کی قبضے میں رہتی ہے جو اس کے جسم کی طرف دیکھتا ہے کہ کیسے غسل دیا جا رہا ہے کیسے اس کو لے جایا جا رہا ہے وہ فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ لوگوں سے تعریف اپنے بارے میں سن تو گویا کہ وہ اپنی تعریف بھی سنتا ہے اپنے غسل کو بھی دیکھتا ہے اور دیگر معاملات کو اسی طرح ابو الشیخ نے عبید بن مذروق سے روایت کیا ہے کہ مدینہ میں ایک عورت مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ مر گئی اور اس کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دی گئی مر ایک مگر ایک روز اس کی قبر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تو پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے تو صحابہ نے ارس کیا کہ یہ ام محجن کی قبر ہے جو مسجد کی صفائی کا کام کرتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صف باندھو پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو مخاطب کیا کہا کہ کون سا عمل اچھا پایا صحابہ نے ارس کیا کیا یہ عورت سنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتی ہے پھر عورت نے جواب دیا کہ مسجد کی صفائی اچھا عمل پایا سبحان اللہ ابن عوی الدنیا نے القبور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو اس کے تخت پر رکھ کر تین قدم پیچھے انسان ہوتا ہے وہ بات کرتی ہے جن اور انسان کے علاوہ سب اس کے کلام کو سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے میرے بھائیوں میری ناش کو اٹھانے والوں دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے جیسے مجھے دھوکے میں ڈال دیا زمانہ تم سے کھیل نہ کرے جیسے مجھ سے کیا جو میرے پاس تھا وارثوں کے لیے چھوڑ دیا قرص قیامت کے روز مجھ سے جھگڑا کرے گا اور حساب کرے گا تم مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہو امام احمد نے زہد میں امید دردا سے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مردے کو غسل دیا میں غسل دے رہا تھا کہ اچانک اس نے آنکھیں کھولیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یا ابو محمد اس دن کے لیے اچھی تیاری کر لو دن کے لیے اچھے کھول کرے گا اور میرے پیشنے کے لیے اچھے ساد قدری